بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم 13.4 تھیورم سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ تھیورم ہے اور بہت سمپل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پوائنٹ ہے کہ جو اس لائن سے بائر ہے یہاں 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 کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس لائن ایکس وائل لائن پہ نہیں ہے پرپینڈکولر is the shortest distance from the point to the line اس پوائنٹ کے اور اس لائن کے لیے بہت سارے رستے آ سکتے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے 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 یہ لائن آگے بھی گئی ہے تو یہاں پہ بھی آئے گا بہت سارے distances ہیں اس پوائنٹ کے اور اس لائن وائے کے درمیان لیکن جو shortest distance ہوگا وہ پرپینڈکولر distance ہوگا تو یہ دیکھیں کے سے میں پرپینڈکولر لاتا ہوں اور یہ کے ایل پرپینڈکولر ہے تو یہاں پہ میں نائنٹی لکھ لوں گا یہ کے ایل پرپینڈکولر ہے ایکس وائے لائن کے اوپر تو یہ جو کے ایل یہ distance ہے یہ سب سے shortest distance ہوگا کسی اور distance سے اگر اس لائن کی طرف آئیں گے تو وہ اس distance سے بڑا ہوگا given ہمیں یہ ہے کہ یہ جو کے ایل ہے کے ایل یہ پرپینڈکولر ہے کس پہ ایکس وائے لائن کے اوپر جب لائن ہوتا ہے تو آپ اس طرح دونوں ڈبل سائٹ پہ آپ ایرو ہیڈ لگائیں اور لائن سیگمنٹ ہے یہ تو یہاں پہ صرف اس طرح بار لگا لیں اس میں یہ کے کیا ہے where k is a point out side of x y line یہ x y line پہ point نہیں ہے اس سے اوپر یا نیچے کہیں پہ یہ point ہے لیکن یہ x y پہ نہیں ہے to prove یہ proof کرنا ہے کہ یہ جو ڈسٹنس ہے measurement k is the shortest distance from k to x y line تھوڑی سی construction کر لیں گے ہم کیا کرتے ہیں اس point k سے ایک اور ڈسٹنس لیتے ہیں k m یعنی m is line کے اوپر ایک دوسرا point ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو k m یہ distance ہے یہ اس distance سے بڑا ہوگا یہ distance ہمیشہ چھوٹا آئے گا take a point m on x y line other than other than l کے علاوہ کوئی اور point other than l is k اور m کو آپس میں join کر لیتے ہیں join m to k تو یہ آپ کے پاس ایک triangle بن جاتا ہے triangle k l m is formed اس میں کچھ angle بھی بن جاتے ہیں یہ تو 90 angle ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ k l is the perpendicular from k to line x y اور اس perpendicular اس right angle کو میں angle one کہہ دیتا ہوں اور یہ angle two ہے treatments and reason اس triangle کو دیکھیں in triangle k l m k l m یہ جو angle one ہے measurement of angle one یہ 90 degree ہے یہ ہمارا given ہے given اس لیے ہے کہ ہم نے کہا ہے k l is the perpendicular distance from point k to the line l so جب یہ perpendicular distance ہے تو perpendicular کہتے ہی ہے جب angle 90 ہو تو یہ angle one ہے یہ 90 ہے یہ given ہے جہاں پہ perpendicular is the shortest distance یعنی k l shortest distance ہے اور یہ perpendicular ہے اب اگر آپ اس triangle کو دیکھیں تو ابھی ہم نے جو اس سے پہلے جو ہم نے theorem کیے تھے کہ جو angle بڑا ہے اس کے سامنے والا side بھی بڑا ہوگا اور جو angle چھوٹا ہے اس کے سامنے والا side بھی چھوٹا ہوگا angle one is greater than measurement of angle two کیوں one greater ہے کیوں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک triangle میں صرف ایک ہی 90 angle ہو سکتا ہے باقی دو angle 90 سے چھوٹے ہوں گے کیونکہ تینوں کا sum 180 ہوتا ہے تو angle one جب 90 ہے تو پھر یہ بڑا angle ہوگا ان دونوں angle سے angle one is greater than measurement of angle two reason لکھ لیں only one angle can be right angle in a triangle اب جب angle one greater ہے تو اس کے سامنے والا side km اس کا length یعنی measurement of km is greater than measurement of kl کیونکہ angle two چھوٹا ہے تو اس کے سامنے والا side چھوٹا ہوگا angle a بڑا ہے تو اس کے سامنے والے side سے تو km is greater than kl تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس کا reason side opposite to greater angle کیونکہ angle greater ہے تو اس کا side بھی بڑا ہوگا اس کو ہم change کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی km بڑا ہے kl سے یا kl side چھوٹا ہے measurement of km اس کو ہم reflexive property کہتے ہیں یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ علی حسن سے بڑا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسن علی سے چھوٹا ہے تو اس property کو ہم reflexive property کہتے ہیں کہ اگر km بڑا ہے kl سے یا kl چھوٹا ہے km سے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ prove ہو گیا کہ یہ side اس سے بڑا ہے یعنی اگر ہم کوئی بھی point لیں گے اگر ہم ایک اور point لے لیتے ہیں for example p point لے لیتے ہیں اور اس کو join کر لیں گے اس کو آپ angle 3 کہہ لیں تو اب بھی یہاں پہ angle 1 بڑا ہے angle 3 سے کیونکہ اس triangle میں بھی ایک ہی 90 ہو سکتا ہے اس point سے میر کر تو وہ distance اس k l سے ہمیشہ بڑھا آئے گا تو ہم کہیں گے کہ kl is the shortest distance from point k to x l اور یہ kl جو ہے یہ perpendicular distance ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ perpendicular distance is the shortest distance یعنی ہم یہ proof کر سکتے ہیں کہ similarly it can be proved that the distance of k from from any point on xy line except l will be greater than kl آپ کوئی بھی point لیں l کے علاوہ اس کا distance اس k سے زیادہ ہوگا اس l کے مقابلے میں یعنی kl is the shortest distance between this point and this line اور shortest distance اس لیے ہے کہ یہ perpendicular distance ہے hence perpendicular یہ kl perpendicular ہے hence perpendicular kl is the shortest distance of point k from xy line line یہ ہمارا proof ہے یہ theorem ایک important theorem ہے آپ اس کو 3-4 دفعہ کریں پہلے دیکھ کے کریں پھر جب آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آجائے تو پھر آپ اس کو خود سے کریں انشاءاللہ آپ اس میں اچھے ماس لیں گے کریں